اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور ایسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بہن بھائیو امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو صحت اور تنرستی عطا فرمائے بہت سے بہن بھائیوں کی فرمائش پر ان کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ انڈے کا صدقہ انڈے کا صدقہ جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی جو انڈے کا صدقہ ہے اس کا مقصد پہلے سمجھ لیتے ہیں انڈے کا جب صدقہ دیا جاتا ہے نا تو جب کسی کے اوپر بندش ہو کس چیز کی دولت کی پیسوں کی کاروبار کی مال کی رزق کی تو تب انڈے کا جو صدقہ ہے نا تب دیا جاتا ہے اس کا خاص طریقہ ہوتا ہے جتنا مرضی آپ صدقہ دے لیں انڈے کا جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی وہ ہی لگتا ہے اور اسی طرح اگر آپ نے چاہتے ہیں آپ کی دکان کی بندش ختم ہو جائے کاروبار کی بندش ختم ہو جائے گھر میں جو بندش لوگ غلط تعویز گھنڈوں سے لگا دیتے ہیں وہ بندش ختم ہو جائے تاکہ آپ کے گھر میں بھی دولت مال رزق پیسہ الحمدللہ آنا شروع ہو جائے آپ یقین مانیں کہ انشاءاللہ اگر آپ یہ عمل میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ کرتے ہیں نا تو عرب تو بہت کم ہے اللہ کی ذات کی مثالتے سے بھی بلند ہے نا دس عرب بھی بہت کم ہے ٹھیک ہے اور الحمدللہ یہ دنوں آپ میں تین دن میں چار دن میں اپنا اثر دکھانا شروع کرتا ہے میاد اس کی تین دن ہوتی ہے اور چوتھے دن سٹارٹ ہوتا ہے اس کا جو عمل کا جو اثر ہے ٹھیک ہے اور تین دن ہی اس صدقے کا حساب رکھا جاتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جادو بندش یہ چیزیں جادو تعویز گھنڈوں سے غلط عامل لوگوں سے جن کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور ان کے پاس جانے سے یہ سب چیزیں لگ جاتی ہیں آپ کے گھر میں بے حساب رزق ہے نظر بد لگ جاتی ہے آج ان سب چیزوں کا توڑ سمجھیں گے کہ کس طرح اس کو ختم کیا جاتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبھی کسی کا بورا نہ چاہو اللہ پاک اس چیز کو پسند نہیں کرتے اور نہ ہی ماف کرتے ہیں جو بھی لوگ غلط کام کرتے ہیں بندش لگاتے ہیں جادو کرتے ہیں ٹونے کرتے ہیں تعویز گنڈے کرتے ہیں اللہ پاک انہیں معاف نہیں کرنے والے ٹھیک ہے پیارے بہن غلطی سے بھی اپنے کاروبار کی بندش کو جادو سے ختم نہ کروائیے گا یہ عمل اللہ کے کلام کا ہے یا حیو یا قیوم کا ہے اسی سے ختم کریں طریقہ سمجھنے کا ہے بس وقت سورج کی تیز گرمی یعنی دس بجے کا ٹائم جمعہ والے دن یہ ختم کریں عمل کہ عمل کا مقصد ہی جمعہ کو شروع ہوگا جمعہ والے دن جو لگتی ہیں نا بندش ہیں تو جمعہ والے دن جادو ٹونہ بندش کارٹ جمعہ والے دن سے کر کریں نا بہت بابرکت ہوتا ہے اور نقصان بھی آپ کا نہیں ہوتا اور اللہ پاک اس چیز سے خوش بھی ہوتا ہے کہ جمعہ تل مبارک اس لئے کہا جاتا ہے کہ ایک جیسے عید کا سماع ہوتا ہے نا اسی طرح جمعہ والے دن بھی عید کا سماع ہوتا ہے وہ بابرکت ہوتا ہے الحمدللہ ٹھیک ہے یا حیو یا قیوم ٹھیک ہے اول آخر دروشیف کے ساتھ کتنی بار پڑھنا ہے اکتالیس بار ٹھیک ہے اکتالیس بار پڑھنا ہے اور یہ چورتالیس بار اس لئے لکھا ہے ٹھیک ہے فورٹی فور اس لئے لکھا ہے کہ اکتالیس بار جو طریقہ میں سمجھاؤں گی اور جو تین دفعہ کا پڑھنے کا طریقہ ہے وہ میں آپ کو عمل انڈے کے ساتھ پڑھنا سے بتاؤں گی کیسے آپ نے پڑھنا ہے پہلے آپ نے اول آخر دروشیف پڑھنا ہے اور اکتالیس بار جو انسہ ہے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے پھر دروشیف پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک انڈا لینا ہے یہ دیکھیں یہ ایک انڈا ہے انڈا آپ نے لے لینا ہے انڈے کے اوپر یہ جو یہ جو لفظ لکھے ہیں نا یہ عائن لام یا اب آپ کے آپ یہ دیکھیں یہ علی ہے نام میں نے کوئی صاحبی آپ کا نام ہو بہن بھائی ہے جو بیخواتین بھی کر سکتے ہیں اور بھائی بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی نام ہو یعنی علی کے علاوہ بھی کوئی نام ہو سکتا ہے احسن ہو سکتا ہے یہ کوئی بھی بشرت کوئی بھی نام ہو لڑکی کا نام ہو سکتا ہے لڑکے کا نام ہو سکتا ہے کسی کا بھی نام پر نام یہ علی تو اس طرح لکھا ہے نا لیکن آپ نے لکھنا کیسے ایسے ایسے لکھنا ہے آئین لام یا اگر ایسا نام ہے تو علی ہے یعنی ہا اور سین اور نون ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نام لکھیں گے ٹھیک ہے توڑ کے نام کو لکھنا ہے حروف میں لکھنا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہ نام لکھ لیا اب اس کے اوپر آپ نے اس کا طریقہ سمجھ لیں اب آپ نے انڈا ایک لینا ہے صرف ایک انڈا لینا ہے اس کے پہلے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے انڈے کو تین دن اپنے گھر میں لازم رکھنا ہے تین دن لازم رکھنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے صبح اٹھنا ہے دس بجے جمعہ والے دن یہ عمل شروع کریں جمعہ ہفتہ اور اتوار کو انڈے کو ضائع کر دیں توڑ دیں کسی کو ویسے صدقہ کر دیں کوئی کھا لے یا توڑ دیں اب توڑنے کا بھی طریقہ میں آپ کو سمجھاؤں گی یا حیو یا قیوم اکتالیس بار جب آپ پڑھیں گے تو آپ نے جس یعنی کہ علی کے اوپر آپ دم کر رہے ہیں علی کے لیے پڑھائی کر رہے ہیں علی کو نظر ابت لگی ہے علی کا کاروبار نہیں چل رہا علی کے پاس دولت نہیں ہے مال نہیں ہے اور جاپ نہیں ہے نوکری نہیں ہے اور رزق کی کمی ہے فاقی ہیں اس علی کے گھر میں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے نام کے ایسے حروف لکھنے ہیں انڈے کے اوپر حروف لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب اس انڈے کو ایک سائٹ پہ کر دیں ٹھیک ہے یہ ایک سائٹ پہ انڈے کو کر دیا گیا ٹھیک ہے تو آپ آپ نے کیا کرنا ہے میری ایک اور سبات سنیے گا یا حیو یا قیوم کو آپ نے علی نام جس کا انڈے پہ نام لکھا علی نام کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے جس بھائی کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہے اگر اس کا نام علی ہے تو پھر علی کے اوپر ایک تالیس مرتبہ یا حیو یا قیوم بڑھ کر دم کریں ٹھیک ہے اور انڈہ سات مرتبہ وار دیں وار دیں کا مطلب ہوتا ہے اب فرض کریں کہ انڈہ ہے اور اس کو انسان کے اوپر ایک دو تین چار پانچ چھے یہ سات اس طرح وار نہ ہوتا ہے سر کے اوپر وار نہ ہوتا ہے سر کے اوپر وار نہ ہوتا ہے ٹھیک ہے سر کے اوپر وار کر ٹھیک ہے پھر آپ نے تین مرتبہ یہ تین کاؤنٹ کم ہے نا تین مرتبہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے یا ہیو یا کیوں علی یا ہیو یا کیوں علی تین مرتبہ پھر اس کو بھی اسی طرح نام لے کے پکارنا ہے آپ یقین مانیں الحمدللہ اس کی کاروباری بندیش ختم ہو جائے گی شادی کی بھی ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی بہت سے بہن بھائی آتے ہیں مائے بھی آتی ہیں تو شادی کی بندیش کے لیے جو کہتے ہیں نا تو ان کو میں طریقہ سمجھا رہی ہوں کہ اپنے گھر میں جتنی بھی بندیش ہیں اس کو ختم کریں اب اس انڈے کو نا آپ اپنے نا کسی بھی جگہ گھر میں کونے میں کچن میں کہیں پر بھی نا تین دن کے لیے رکھ دیں تین دن بعد انڈے کو کسی بھی جگہ گھر سے باہر توڑ دیں یا کسی غریب کو دے دیں یا کوئی کھا لے ٹھیک ہے آپ میں سے گھر میں سے کوئی نہ کھائے ٹھیک ہے تین دن انڈے کو پھر گھر میں رکھ لیں گھر کے اندر کی جتنا جادو ہوگا نا وہ ختم ہو جائے گا کارٹ ہوگی یہ کارٹ کا طریقہ سمجھا رہی ہوں میں وظائف نہیں آپ کو کبھی بھی بتاتی ٹھیک ہے نا عملیات بتاتی ہوں عمل کا طریقہ سمجھا رہی ہوں جو خاص ہوتے ہیں اور واقعی ہی وہ الحمدللہ کامیابی ہوتی اس میں بہت سے اس سے بہن بھائی ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ باجی ہمارے دکان پر بندش لگ گئی ہمارے پر جادو ہیں ہمارے کاروبار پر بندش لگ گئی تو ایک خاص طریقہ ہے یہ ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے دس عرب کا میں نے وعدہ کیا نا اللہ پاک آپ کو دس عرب عطا کریں گے اب اللہ پاک سے دس عرب کا طریقہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں یہ نقش نے یہ نقش آپ نے بالکل ایسے بنا لینا ہے اس کو ویڈیو سے کراپ کر کے نا فوٹوکاپی بھی کروا لیں بے شک اب آپ نے خود ہاتھ سے بھی لکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاتھ سے بلکل ایسے درہ لکھنا ہے علیف نون یعنزہ شروع کریں اور دال اور واو پر ختم کر دیں ٹھیک ہے اب آپ نے رقم جو اللہ کے مطلب کے آپ نے وعدہ لینا ہے نا کہ آپ نے کتنے ویسے اللہ وعدہ سے لینا ہے یہ میں نے میں نے کاؤنٹٹی لکھی ہے ٹھیک ہے یہ کاؤنٹ میں نے کیا ہے آپ جتنا مرضی لکھ لیں یہ اللہ پاک کی محبت کو دیکھے اللہ پاک کی بلندی کو دیکھ کر بھی آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ نے یہاں پر صرف یہ تو میں نے آپ کو دکھانے کے لیے لکھا ہے نا آپ ایک ڈال کر جتنے مرضی زیرو آگے ڈال لیں ٹھیک ہے تو اللہ پاک نہیں ناراض ہوتے اللہ پاک نہیں ناراض ہوتے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں اللہ پاک کہتے ہیں میرا بندہ مجھ سے تو مانگ رہے ہیں نا کم از کم تو اللہ پاک کی تو ذات بہت بلند ہے اب آپ نے یہ نقش جو انسہ ہے نا اس کے نیچے آپ نے پیسوں کی تعداد لکھنی ہے ٹھیک ہے اپنی پاکٹ میں رکھ لینا ہے یا آپ جس جگہ پر موجود ہیں جہاں پر آپ کا کاروبار ہے جہاں پر آپ کا ریزگ ہے دکان ہے کوئی شاپ ہے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کاروبار کر جن کا کاروبار نہیں بھی ہے گھروں میں گھروں میں رکھ لیں کسی کونے میں رکھ لیں جب تک یہ نقش آپ کے گھر میں آپ کی دکان میں آپ کی پاکٹ میں موجود رہے گا نا کوئی بندیش نہیں لگائے گا کوئی نظر بد نہیں لگائے گا کوئی جادو نہیں کر سکتا آپ کے اوپر ٹھیک ہے کوئی آپ کی کاروبار پر بندش نہیں لگا سکتا بہت سے بہن بھائی ہیں ایک میرے بھائی ہیں جو زمینوں کا کاروبار کرتے ہیں یہ بھائی کے وجہ سے ویڈیو پیش کی جا رہی ہے آپ بھی اپنا نام لے کے ویڈیو پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کے لئے بھی بنا دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے وہ بھائی سن رہے ہوں گے ان کو لنک پی سینڈ کر دیا جائے گا تو یہ عمل وہ کر سکتے ہیں ان کا کاروبار تھا بہت زیادہ زمین کا کاروبار تھا گھروں کا کاروبار تھا لیندین کا کاروبار تھا لیکن ان کے کاروبار کو نظر بد بندش اور جادو کے ذریعے بند کیا گیا الحمدلی اللہ اللہ کے کرم سے انہوں نے یہ عمل کیا ہے ٹھیک ہے الحمدلی اللہ لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی میری بات کی اس لئے ان کہنے پر ویڈیو بھی بنا دیئے تو انشاءاللہ یہ عمل کریں الحمدلی اللہ کے حکم سے آپ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا جو بھی مسئلہ ہوگا جتنی بڑی بھی حاجت ہے اپنے رب سے بیان کرو نا اپنے رب سے وعدہ کیا ہوئے اللہ پاک نے مدد کرنے کا آپ لوگوں کی ہم اللہ کے بندے ہیں تو اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی مدد کریں گے ٹھیک ہے یہ مدرسہ ہے فاطمہ تزہرہ علی البنات اگر بہنہ کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہزار مرتبہ پوچھیں ہزار مرتبہ اللہ بیک بولا جائے گا استخارہ روحانی علاج بندیش جادو کے کارٹ کے لیے آپ بہن سے بات بھی کر سکتے ہیں رابطہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنا خیال رکھئے گا جزاک اللہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا جاتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکر کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھی یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب بھی رابطہ کرے اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ